لیکن اگر صبر کر جاؤ تو ہم زیادہ دوست رکھیں گے یہ ہے میلاج پرورنگار کا کہ کہیں برزل نہ بنجا انسان تماشے کے بعد ہاتھ تو اٹھوا دیا اسلام نے اور کہا اگر صبر کر جاؤ تو ہم تمہیں زیادہ دوست رکھیں گے اب سمجھ میں آیا تو اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اتخلو فی سلم کا فتن آئے ایمان لانے والو آمن کے دارے میں آ جاؤ اسلام نام ہے آمن کا بہت توجہ رکھنا ہے اسلام نام ہے آمن کا بہت بہت توجہ رہے یا دیکھو آیت کو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلمان ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلمان ہے بزرگ تو سب جانتے ہیں اب اس لفظ کو کھول رہا ہوں میں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا لہو اسلامہ منفظ سماوات والا آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا مسلمان ہے سورج مسلمان چاند مسلمان زمین مسلمان آسمان مسلمان سرے دشت کے مسلمان بہت ڈڑیاؤں کے قدرے سب مسلمان قرآن کہہ رہا کیا انکار کرو گے کہو گے یہ کافر ہے کہو گے نہیں کہہ سکتا ہے چو کہ قرآن نے کہہ دیا بہت توجہ رہے قرآن نے کہہ دیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے جب قرآن نے کہہ دیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے تمہیں حق نہیں کہ تم کہہ دے اسے کافر ہے اور اگر تم نے کہہ دیا اگر تم نے کہہ دیا کہ وہ کافر ہے تو وہ تو مسلمانی رہے گا تم کافر ہو جاؤ گے سورج مسلمان چاند مسلمان زمین مسلمان آسمان مسلمان سب مسلمان ہیں اچھا بھی کیسے مسلمان ہیں اب میں اعتراض کر رہا ہوں اگر تم جواب دے سے کوئی دے دینا کیسے مسلمان ہیں کلمہ تو پڑھا نہیں مسلمان ہونے کے لیے کلمہ کی شرط نہیں ہے سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام بھلنٹر سلام اب مجھے بکاؤ میں تو اسلام پہ بات کر رہا ہوں یہ بیج میں سرکار ابو طالب علیہ السلام کہاں سے آگئے اتنی ہی مماسلت ہے ابو طالب میں اور اسلام میں کہ میں اسلام پہ بات کروں توجہ جائے ابو طالب کی طرح اب اور دیکھتے جائیں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں میں یہ جو نوجوان میرے سامنے گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ اجازت دے تو اب میں براہ رات اپنے نبی تک آ گیا اب یہ وسیرہ تو وسیرہ میں خود تو نہیں لائے نا درمیان میں ایک جملہ آگیا ہے تو یہ جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو کہ میں آگے بڑھ جاؤں عجیب بات ہے انسان بنایا کہتا ہے ہم نے بنایا ہم نے بنایا ہم نے بنایا ٹھیک ہے نا تو اس نے بنایا تو بھئی ہدایت بھی خود ہی کر دیں کہتا ہے ہم نے ہدایت کی بھیجتا ہے آدم کو روح کو ابراہیم کو موسیٰ کو عیسیٰ کو محمد رسول اللہ کو بھیجتا ہے نا بغیر وسیلہ کیا کام نہیں کرتا بھئی سننا بھئی سننا وہ ادھر سے جو کچھ آیا وسیلہ کے ذریعہ ہے اب ادھر سے جو کچھ جائے گا وہ بغیر وسیلہ کے جائے گا بڑا لکھا مجمع ہے بھئی آپ نے ایک سیڑھی لگائی لکھلی کی چھت سے نشک آنے کے لئے تو اس چھت سے قرآن آگئے اس لکڑی کی سیڑھی سے قرآن آگیا حدیث آگئی سب کچھ آگیا اب آپ کو وہاں تک جانا ہے تو کیا دوسری سیڑھی لگائیں گے جس سے پیغام آیا ہے اسی کا ذریعہ آپ کی بات جائے گی تو ایک وسیلہ کی ضرورت تو ہے اسی لیے جملہ سنو اور یہ جملہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا مجھے پھر اس آئر مبارکہ کی طرف واپا جانا ہے سب نے لکھا ہے خصوصاً علامہ جلال رضیلی صحیحت رحمت اللہ علیہ نے درد منصور میں بہت واضح لکھا اور تم سب کو پتائے میں صرف دھوڑا رہا ہوں ایک جملے کے لیے کہنے لگے کہ جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آدم تم سے ترکہ اولا تو ہوا کہا ہاں جبریل ہوا کہا آدم میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاؤں کہ اللہ تمہارے ترکہ اولا کو ماف کر دے کہا بتاؤں کہا بتاؤں انہوں نے کہا یہ دعا پڑھتے جاؤں میں پڑھ رہا ہوں تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی اللہم اخفیت بے محمد و علی و فاطمت والحسن والحسن کائنات کی پہلی دعا پنجتن کے وسیلے سے اب جو پنجتن کو وسیلہ نہیں مانتا بے توجہ رہے آدم کا بیٹا ہے یا نہیں دعا آدم کی ہے اب اگر پنجتن کو وسیلہ نہیں مانتا تو یا آقینہ بدل دے یا باپ بدل دے